اسلام علیکم دوستو اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو بلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنے اس ویڈیو میں دوستو ایک بہت اچھی گولنی وزا جواب لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کو اس ویڈیو میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے جرمنی کی طرف سے ایک انونسمنٹ کی گئی ہے کہ اٹلی میں جو انڈاکومیٹڈ امیگرنٹس ہیں ان کو وہ اپنے بمالک میں جس میں فرانس جرمنی ہالینڈ اور دوسرے ترقی آفتہ یورپن کنٹری جو ہیں وہ پناہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس میں صرف جرمنی ہے وہ پتیس سے لے کے تیس پینتیس پرسنٹ تک جتنے امیگرنٹس اٹلی میں آ رہے ہیں ان کی تعداد کو جرمنی لے جائے گا اس کے ساتھ فرانس اور ہالنڈ بھی آپ کو پتا دوستو کرونا ویرس کے بعد بہت بڑی لہر جو ہے وہ اٹلی میں امیگرنٹس کی آئی ہے اور جس کی وجہ سے اٹالین گورنمنٹ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے اس کے ساتھ ساتھ اٹالین گورنمنٹ نے لاسٹ ویک مزید امداد کے لیے یورپی یونین کو کہا تھا اور یورپی یونین سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اتنے بڑے امیگرنٹس کو کنٹرول کرنا اور اپنے پاس رکھنا کافی مشکل برحالہ ہے جس کی وجہ سے جرمنی نے اٹلی کو سپورٹ کرتے ہوئے اٹالین پچی سے پینتیس پرسنٹ جو ہے وہ امیگرنٹس کو لینے کا وعدہ کیا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے اٹالیا جرمنی نے صرف اور صرف پچیس پرسنٹ کا وعدہ کیا تھا لیکن کل سیچلے والے دن جرمنی نے یہ انونسمنٹ کی ہے کہ وہ پچی سے لے کے پینتیس پرسنٹ تک جو انڈاکومیٹڈ امیگرنٹس اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں ان کو اڈاپٹ کرے گی اور ان کے طوام اخراجات برداشت کرے گی اب دوستو یہ دیکھنا جائے گی جب پرسنٹ کب شروع ہوتا ہے اٹالین گورنمنٹس کو جل سے جل شروع کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی کاروائی ہیں جو کہ جرمنی اور فرانس کو دوسری جورپین کنڈیس کو عمل میں لانی ہے اور کمپلیٹ کرنی ہے امید ہے کہ اس سے نہ صرف اٹالیا بلکہ ہمارے جو انڈاکومیٹر امیگرنٹس بھائی ہیں جو کہ اپنے ملکوں سے جہاں پہ اچھے خواب سہانے دل لے کے انٹر ویون کی مشکلات اور پریشانی کا کام ہوں گی تو یہ انفرمیشن ہوتی دوستو جو آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ لوگوں کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں گا ملے گا اپنی ایڈیوڈیو میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی